آپ فیصلہ کرتے ہیں تو دونوں جائیں گے یا ابھی آپ بھی مولانا کی طرح سٹیپ بی سٹیپ فیصلے کریں گے مارا فیصلہ کو دیکھ لی گا دنیا دیکھیں گے اچھا میں نے آپ سے کہا نا کہ دنیا دیکھیں گے بتا دیں گے آپ کو عریف صاحب اس بات میں کیا حقیقت ہے کہ نواز شیر سے آپ کی یہ بات بھی ہو چکی ہے کہ فکر نہ کریں یہ نمبر گیم ہم پوری کر دیں گے آپ پنجاب میں حکومت کرتے رہیں ضرورت پڑی تو ہم آجیں گے دیکھیں ادنان بھائی میں نے پہلے جو کہا ہے کہ آپ اینکر حضرات بشملہ اور دیگر یہ آپ کو جمہوری حق ہے جو مرضی کہیں آپ لوگ بسیچ آ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ میرے جبیش کی دوست ہیں اے پی ایم ایل یہ تو میں نے پہلے آپ سے پہلے ہی کہا جو ان لوگوں نے کہا ہے تکمیل کے لیے راہ ہمار کر رہے ہیں پاکستان کے عوام پس رہی ہے اپوزیشن بھی عوام کے خلاف میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ایک کسویں صدی ہے اور سب نے بہت کچھ سیکھا ہے ٹھیک بات میاں صاحب نے بھی محصہ کے جنگر اسے سکھتے لگا تسلسل تھا مولانا نے بھی سکھا ہے موٹیدہ قومی ممیڈ نے بھی سکھا ہے کاپ نے بھی سکھا ہے سب پارٹی نے بھی سکھا ہے پیپل پارٹی نے بھی سکھا ہے بہت کچھ ہے اسی لیے آپ دیکھیں ہاں پیپل پارٹی کو ہم ضروری کہتے ہیں کہ جناب کہیں گی معاملات پر ایسے صاحب نے ایک بات کی بلک میلنگ بھی ہو رہی ہے حکومت میں بھی ہے اور نئی بھی صاحب چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں یہ والی بات ہے مسئلہ ہے کہ آس صاحب کیوں نہیں آتے ہیں انہوں دس دن کارٹی میٹم آپ کو دے دیئے نہیں میں یہ جنرلک کومن بات یہ کہی ہے کہ آپ یہ دیکھیں انشاءاللہ دس دن بھی گزر جائیں گے عددی ادوان سے پیپل پارٹی مضبوط ہے مرکز میں بھی صبحوں میں بھی عمام انشاءاللہ پارٹی شد پاکستان کے لیے بڑی ذمہ داری کا میں بات کر رہا ہوں کہ ہر پارٹی کو اپنا اولادہ کرنا ہوگا کیونکہ ہم اس وقت وانہ وزیرستان پشاور میں آپریشن کی صورت میں ہیں ویکی لکس کی ریپورٹس کے بعد ریچرڈ ہارل بک کے انتقال کے بعد سعودی عرب کا کردار دنیا کا کردار ہم نے سب سامنے رکھنا ہے اور خدا نہ خواستہ اگر اس سسٹم کو ڈی ریل کرنے کی کسی نے بھی کوشش کی ایسا میں نے کہا کہ سوالہ دسمبر آج ہے آج ہی کے دن سنگلیں خدا کے واسطے کہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے کہ جناب کے آپ لیک پولنگ کریں گے اور بلا وجہ کی انا پرستی کریں گے تو نقصان کسی نہیں ملک کی مفاد میں تو میرے خاص سیاسی جماعتیں جو آلماس ساری آن بورڈ ہیں ابھی چائنہ کے پرائم نیسٹر آ رہے ہیں تو ہر جماعت نے کہا کہ ہم حکومت کے ساتھ ہیں ملک کی مفاد میں تو میرے خاص ساری جماعتیں آج بھی اپوزشن کی جو اکانپیٹی کمیٹی کے چیرمین ہے آسی بلی زداری صاحب نے پرسنلی میاں صاحب کو ٹیلی فون کیا ہے انہیں لینک پر بلایا ہے یہ اچھی بات ہے چلے یہ تو مفاد کی باتیں آدم صاحب سے ہم پوچھتے ہیں یہ سوال سنے مستقبل کا حل طب ان کے پاس آگیا ہے نا باقی لوگ سب ازمائے ہوئے ہیں سیاسی جماعتیں جتنی ہیں پاکستان کی ان کے لیڈران پر کرپشن کے اکبرہ پر بھی لوٹ مار آپ نام لینے صاحب الزامات ہیں جو پاکستان کا ایک سیاستدان مجھے نظر آتا ہے جس پر ایک الزام کیوں نہیں آج تک لگا مجھے نہیں جو مروسی سیاست ہے مزدہ حسین پر مروسی سیاست کا الزام نہیں لگا نہ اس نے خود کبھی الیکشن لڑا نہ کسی اپنے کسی ریلیٹیو کو باپ بیٹے کو بتیجیو کو نہیں دیا مشہرف صاحب بھی ابھی تک تو ان کی اولاد جو نہیں آئی اگر وہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کل کو لینڈ سلائٹ بکٹی کے بعد آپ آ جاتے ہیں تو ان کی جو فیملی ہے وہ سیاست میں آئے گی بلکل نہیں وہ صاحب صاحب کلیر کہہ چکے ہیں کہ وہ ایک جمہوری وکومت دیکھنا چاہتے ہیں جمہوریت کی اگر دیکھا جائے آج کل جو دمیکرسی کی بات کر رہے ہیں یہ انہی کی محرون ملت انہوں نے یہ ٹریک پڑایا تھا انہوں نے فریڈم آف پریس انہوں نے دیا فریڈم آف چسٹس انہوں نے دیا فریڈم آف جتنے چینلز آپ دیکھنے پاکستان میں سب ان کی مہربان یہ آپ کی رائے ہے یہ فیصلہ نہ دیں یہ ان کی رائے ہیں یہ ان کی رائے ہیں یہ ان کی رائے ہیں یہ آپ کی رائے ہے اس سے اتفاق کرنا ضروری نہیں ہے بہت کل ہم اگری یہ بہت ہوتا ہے یہ آپ کی رائے ہے اس کا میں احترام کرتا ہوں لیکن اس سے اتفاق کرنا ضروری نہیں ہے اچھا اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ on the board ہر چیز کریں گے on the board نہیں انہوں نے کبھی ان کے بچوں کو کسی نے دیکھا کسی نے سنا کبھی کبھی افباروں میں آ جاتے ہیں وہ بھی حالانہ کہ سیاسی طور پر کبھی کسی کو نہیں لائے اور یہی وہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسی ڈیمکریسی آئے نہ کہ آپ آپ کر رہے ہیں ان کے بعد آپ کا پوتا پھر آپ کا نانا جو آج کل چل رہا ہے صاحب کتاب ان کے اگر بیٹے نہیں ہیں تو اس لحاظ سے تو پھر مشرف صاحب اور الطاف صاحب قریب قریب ہیں نہیں آپ اگر دیکھیں ان کے کارگردی انہوں نے اپنے وقت میں جو کچھ اچیف کیا پاکستان کے لئے اور نہیں میں تم فیوچر کی بات کر رہا ہوں لیکن تو پھر آپ کا کوئی اتحاد ہو سکتا ہے مطلب صاحب لوگوں سے جس طرح کے ایک آپ ایک وہ جو مشرف صاحب وائد سکتے آج تک کوئی الزام نہیں لگا ان پر کسی قسم کا کیا بات کرتے ہیں ہرام کیا بات کرتے ہیں تو اسی قسم کوئی الزام نہیں لگا ان پر آج تک چلے میں لکھوانے کی بات کرپشن ہی تھی کمال ہے آج تک سر اپنے تمام جنرل سہبان کنہوں نے ریلویڈ کی زمینیں گولف کلپ کی زمینیں پتہ بھی یہ تو آپ لوگ نے بنائی باتیں ہیں آپ زرداری صاحب سے پوچھیں وہ بتائیں گے کوئی کرپشن کا کیس نہیں تو زرداری صاحب اس سے کیا پوچھوں میں آرمی میں تھے نہیں آرمی کے بات نہیں میں بتا رہا ہوں وہ ان کی عزت کرتے ہیں اس ویسے میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس لئے پوری قوم اس لئے کرتی ہے کہ وہ کبھی بھی کسی قسم کے لا قانونیت کوئی قسم پر غرط کسی قسم کی کرپشن میں اسکینڈل میں نہیں رہے اب ہمیں پروگرام وائنڈ اپ بھی کرنا ہے ختم حکومت نہیں جا رہی حکومت نہیں جا رہی انشاءاللہ عزیز آبازی صاحب بیٹھے ہیں میں ہم سے ترخواست کروں گا کہ جناب کے کراچی بہت بڑا ملٹی کلچر سٹی ہے ہم ہے پاکستان کا بی بریف اب ہم کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں سے آپ نے کہا یہ اچھی بات کی کہ ایلتاب صاحب کے کوئی الزام نہیں مہورسی پولٹس کا ایک الزام آتا ہے متعدہ پر کوئی بھی قومیت ایمو کے حقیقی سے لے اس کو ایٹر پلتے ہیں تو مستفع عزیز آبازی صاحب اس کو واقع پڑھائیں انشاءاللہ ہمیں میٹنگوں میں بیٹھتے ہیں سب مستحل جائے گا بی بریف مشارف صاحب آئیں گے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے مشارف صاحب آئیں گے دوبارہ پاکستان کو ترقی کے راہ پر ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلی یہ حفوظ چلتی بات حوام بلکل 10 سیکنڈ میں فائنل انپورٹ دے دیں حکومت جا رہی ہے نہیں جا رہی ہے حکومت جائے گی یا نہیں جائے گی اور اگر نہیں جائے گی تو اسے آیا آپ نے پانچ سال پورت کرنے ہیں نہیں اس کا انحسار ہے ان کے روئیے پر روئیہ بہت اہم ہیں اگر جو کچھ اب تک اتحادیوں کے ساتھ روئیہ رہا ہے اگر اسی روش پر اگر چلتے رہے تو میں سمجھتا ہوں جس ڈال پر بیٹھ ہیں اس کو کاٹنے کا جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں وہ خود کیلئے نفطان دے ناظرین آج ہم نے جو بات کی کہ پاکستان کی سیاسی صورتحال کیا ہے ایک بات جو میں سمجھتا ہوں وہاں پہ جمہوریت ضرور مضبوط ہو رہی ہے پہلے کبھی پیچھے سے ہیڈن فورسز حکومتیں بدلتی تھی چلاتی تھی آج اچھی بات یہ ہے کہ اسمبلی میں جماعتیں اس کا فیصلہ کر رہی ہیں اور یہ ایک مصبت بات ہے جمہوریت کو وہاں پہ بڑھنا چاہیے پنپنا چاہیے جمہوریت کو جیتنا چاہیے یہی آج کا ہمارا سب کا اس پہ اتفاق ہے کہ جمہوریت کو آگے بڑھنا چاہیے اسے کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اگلے ہفتے پھر ملیں گے بائی بائی فرنہ موسیقی